یہ مقامی سے ادبار سے بہت اہم ہے کہ اس میں جو ڈیالیکٹیکل میٹریلزم کا فلسفہ ہے مارکس کا اس کا جتنا حصہ صحیح ہے وہ یہاں قرآن مجید میں اس آئیت میں موجود ہے یہ جتنے بھی نظریات ہیں جدید دور کے ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو صد فیصد غلط ہو چاہے ڈاروین کے نظریہ ہو اور چاہے وہ فرائیڈ کے نظریات ہو چاہے مارکس کے نظریات ہو اس میں گنمت ہے غلط اور صحیح تو جہاں تک ڈیالیکٹیکل میٹریلزم کا یہ فلسفہ ہے کہ ایک شے کسی معاشرے میں پیدا ہوتی ہے وہ دعویٰ بن جاتی ہے اس کا پھر ایک رد عمل پیدا ہوتا ہے پھر یہ تھیسس اور انٹی تھیسس ٹکراتے ہیں ان کے ٹکرانے سے پھر ایک نئی شکل پیدا ہوتی ہے وہ اب سنتھیسس ہے ایک بہتر شکل وجود میں آ جائے گی لیکن یہ سنتھیسس بھی کامل نہیں ہے اس کے اندر بھی کوئی نقص ہے لہٰذا پھر اب یہ سنتھیسس بن جائے گا اس کے ہی کوک سے ایک انٹی تھیسس جو پھر جنم دے لے گا پھر یہ سنتھیسس انٹی تھیسس ٹکرائیں گے پھر سنتھیسس ہوگا اس طرح درجہ بدرجہ چیز جو آگے بڑھتے جا رہی ہے اس تصادم میں جو شئے لوگوں کے لیے انسانوں کے لیے مفید ہوتی ہے وہ باقی رہتی ہے اور جو شئے مفید نہیں ہوتی وہ ختم ہو جاتی ہے یہ پوری تھیوری ہے لیکن چونکہ اس میں سارا معاملہ ہے مات دیکھا روح اور اس کی حقیقت یہ ان لوگوں کے سامنے سے لے سے ہے نہیں اس حوالے سے ہی ساری گمراہی ہو گئی ڈاروین کے نظرے میں اسی حوالے سے ساری گمراہی ہو گئی ہے فرائٹ کے نظرے میں اسی حوالے سے ساری گمراہی ہو گئی ہے مارکس کے نظرے میں لیکن یہاں بھی دیکھئے جیسے کہ سورہ انبیاء کے آیت نمبر اٹھارہ میں آیا ہے بَلْ نَقْزِفُ بِالْحَقِ عَدِ الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ ہم دے مارتے ہیں حق کو باطل پر تو باطل کا وہ بھیجا نکال دیتا ہے فاہدہ ہوا ظاہد اور باطل جو ہے پھر وہ غائب ہو جاتا ہے تو باطل کی حیثیتی ہے تو یہ تکراہ جو ہے حق و باطل کا اور خیر و شرکا کا شاکش جو ہے یہ ہو رہی ہے تو اس میں بھی ایک حد تک بات صحیح ہے کہ تدریجاً پھر جو نسل انسانی ہے وہ تمدن کے ارتقاء کے مراحل وہ تیہ کر رہی ہے اور رفتہ رفتہ بہتری کی طرف آ رہی ہے جس کو اقبال نے کہا ہے ہر کجا بینی جہانِ رنگو بو ہاں کی از خاکش بروید آرزو یادِ دورِ مصطفیٰ اُرہا بہاست یا حنود ادر تلاشِ مصطفیٰ یہ جو سوشل ایولیوشن ہے یہ خود رفتہ رفتہ اب اسی راستے پر بڑھ رہا ہے جس راستے پر کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب سے چودہ سو برس ایک ہی چھلانگ میں نو انسانی کو پہنچا دیا تھا ان میں سب سے پہلا نظریہ وہ ہے جو ہیگل نے تاریخ انسانی کی تعبیر کے سلسلے میں پیش کیا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ تاریخ کے ایک دور میں انسانی تہذیب و تمدن کا جو نظام بھی ہوتا ہے وہ اپنے تمام شعبوں اور اپنی تمام شکلوں سمیت دراصل چند مخصوص تخیلات پر مبنی ہوتا ہے جو اسے ایک دور تہذیب بناتے ہیں یہ دور تہذیب جب پختہ ہو چکتا ہے تو اس کی کمزوریاں واضح ہونی شروع ہو جاتی ہیں اور اس کے مقابلے میں کچھ دوسرے تخیلات ابرنے شروع ہو جاتے ہیں جو اس سے جنگ شروع کر دیتے ہیں اس نزاؤ کشمکش سے ایک نیا دور تہذیب جنم پاتا ہے جس میں پچھلے دور تہذیب کے باقیات سالحات بھی رہ جاتے ہیں اور کچھ نئی خوبیاں بھی ان تخیلات کے اثر سے پیدا ہو جاتی ہیں جن کی یلغار سے مجبور ہو کر پچھلے دور کے غالب تخیلات بلاخر مسالحت پر مجبور ہوئے تھے پھر یہ دور تہذیب بھی پختگی کو پہنچ کر اپنے ہی بطن سے اپنے چند مخالف تخیلات کو جنم دیتا ہے اور پھر نزاؤ کشمکش بربا ہوتی ہے اور پھر دونوں کی مسالحت سے ایک تیسرا دور وجود میں آتا ہے جو پچھلے دور کی خوبیاں اپنے اندر باقی رکھتا ہے اور ان کے ساتھ نئے تخیلات کی لائی ہوئی خوبیاں بھی جذب کر لیتا ہے اس طرح ہیگل نے انسانی تہذیب کے ارتقاء کی جو تشریح کی ہے اس سے عام طور پر ذہنوں نے یہ اثر قبول کر لیا کہ پچھلا ہر دور تہذیب اپنے اپنے وقت پر اپنی خامیوں اور کمزوریوں کی وجہ سے ختم ہوا ہے اور اپنی خوبیاں ہر بات کے دور تہذیب میں چھوڑ گیا ہے بلفاز دیگر اب جس دور تہذیب سے آپ گزر رہے ہیں وہ گویا خلاصہ ہے ان تمام اجزائے صالحہ کا جو پچھلے گزرے ہوئے ادوار تہذیب میں پائے جاتے تھے آگے اگر کسی ترقی کا امکان ہے تو ان نئے تخیلات میں ہے جس دور تہذیب کے بنیادی تخیلات سے جنگ کرنے کے لئے اٹھیں پچھلے ادوار میں کچھ چیزیں ایسی موجود نہیں ہیں جس سے ہدایت اور رہنمائی حاصل کرنے کے لئے اب پیچھے پلٹ کر دیکھنے کی ضرورت ہو کیونکہ ان کے جو اجزاء بعد یدوار تہذیب میں جذب نہیں ہوئے ان کو آزما کر اور ناقص پا کر انسانی تاریخ پہلے ہی ٹھکرا چکی ہے ہمارا تاریخی ذوق ان کی کسی چیز کی اگر کوئی قدر کر سکتا ہے تو اس حیثیت سے کر سکتا ہے کہ وہ اپنے وقت میں ایک قابل قدر چیز رہ چکی ہے اور انسانی تہذیب کے ارتقاء میں اپنے حصے کا کام انجام دے چکی ہے مگر وہ آج اس دور کیلئے نہ قابل قدر ہے نہ کسی طرح مطمئن نظر بننے کی مستحق اس لئے کہ تاریخ اس کے بارے میں پہلے ہی اپنا فیصلہ دے چکی ہے آپ ذرا غور کریں کہ در حقیقت یہ کیسا خطرناک فلسفہ ہے تہذیب انسانی کی تاریخ کا یہ تصور جس ذہن میں بھی اتر جائے کیا آپ توقع کر سکتے ہیں کہ اس کے دل میں پھر ان ادوار تہذیب کی کچھ بھی قدر و قیمت باقی رہ سکتی ہے جن میں ابراہیم اور موسیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ہیں کیا وہ کبھی دور نبوت اور خلافت راشدہ کی طرف بھی ہدایت اور رہنمائی کے لئے رجوع کر سکتا ہے دراصل یہ ایک ایسا مدلل اور منظم فکری حملہ ہے جس کی ضرب اگر کسی ذہن پر کاری لگ جائے تو اس میں دینی تخیل کی جڑھ ہی کٹ کے رہ جاتی ہے یہ ہے اصل میں وہ فلسفہ تاریخ کا جو قرآن مجید پیش کرتا ہے تاریخ انسانی کے بہت سے نظریات ہیں سپنگلر کا ایک ویو ہے کہ جیسے ایک انسان جو ہے بچہ ہے پیدا ہوتا ہے پھر جوان ہوتا ہے پھر بڑا ہوتا ہے پھر مر جاتا ہے ایسے ہی قومیں اور تہذیبیں اور تمدن اوبرتے ہیں پھر یہ کہ وہ کمزور پڑتے ہیں پھر ان میں خرابیاں پیدا ہوتی ہیں پھر وہ ختم ہو جاتے ہیں تو مختلف قسم کے نظریات ہیں تاریخ کے بارے میں یا پھر مارکس نے دیا ہے ڈائلیکٹیکل میٹریلیزم کا ایک نظریہ دیا تو وہ تمام چیزیں ایک قرآن کا بھی ایک نظریہ ہے اور وہ یہ ہے کہ دنیا میں ہمیشہ سے ایک کشاکش چل رہی ہے حق و باطل کے بابین جسے اقبال نے کہا ہے کہ ستیزہ کار رہا ہے عزل ستہ عبروز چراغِ مصطفی سے شرارِ گولہ بھی یہ حق و باطل کی ایک کشاکش چل رہی ہے ایک دشمنی ہے عزازین شیطانِ لعین ابلیس اور اس کی نسل اور اس کی ایجنٹ ایک طرف ہیں اور اللہ کے نیک بندے انبیاء و رسول اور یا اللہ حسدیتین شہداء یہ سب دوسری طرف ہیں ان کے مابین ایک کشاکش ہے کشمکش ہے جو مسلطے چلی آ رہی ہے اور اس میں پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایک مختلی مواقع پر حق کو دے مارتے ہیں باطل کے سر پر یعنی یہ تصادم جو ہے ویسے تو حق و باطل کی کشاکش اور تصادم جاری رہتی ہے لیکن کبھی کبھی ایکسپلوسیو ہو جاتا ہے یہ تصادم نمائع ہو جاتا ہے یہ باقاعدہ ایک مارکے کی شکل اختیار کر لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ پھر حق یعنی حق کی طاقت جو کوئی قوت ہوتی ہے حق والی جماعت ہوتی ہے گروہ ہوتی ہے کوئی امت ہوتی ہے کوئی اس طرح کا جمعیت کھڑی ہو جاتی ہے حق کے لیے تو اللہ تعالیٰ اس کو باطل کے سر پر دے مارتا ہے بَلْنَقْزِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ حق کو دے مارتے ہیں باطل پر فَيَدْمَغُهُ وہ اس کا گیجہ نکال دیتا ہے فَيَدْمَغُهُ وَزَاحِقُ اور پھر وہ باطلی جو ہے وہ یقیناً وہاں سے کھسک جانے والا ہوتا ہے وَلَكُمُ الْوَيْلُ بِمَّا تَسِفُونَ اور تمہارے لیے تباہی ہے اس سے جو تم کہہ رہے ہو مارس کا فلسفائٹہ الیکٹریکل میٹریلزم وہ در حقیقت اسی کو اوزرویشن اس کی صحیح تھی یہ دوسری بات ہے کہ اس نے کہاں اس کو استعمال کیا ہے کہ تھیسس ایک وقت میں ایک نظام ہے وہ دعوے کی شکل میں کھڑا ہے کہ میرا نظام مجھے حق ہے کہ میں قائم رہوں لیکن اس میں جو خامیہ ہے جو ظلم ہے جو نا انسافی ہے وہ اسی میں سے جنم دیتی ہے انٹی تھیسس کو ان دونوں کے امتزاج سے ایک نیا نظام وجود میں آتا ہے سنتیسس لیکن یہ سنتیسس بات میں پتا چلتا ہے اس میں تو یہ خرابی رہی ہو یہ خود پھر ایک تھیسس کی شکل اختیار کر لیتا ہے پھر اس کے جواب میں اس کی اپنی کوک سے ایک نیا انٹی تھیسس جنم لیتا ہے پھر ایک سنتیسس ہوتا ہے اس طریقے سے یہ جو اس کا فلسفہ ہے در حقیقت یہ تعبیر ہے یہ جو ٹھوک رہے ہیں اس وقت کھائی جا رہی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوبصورت توجیہ کی تھی ایک اور صورت میں پھر اس کو صاف کریں وہ لے لو نہیں وہ لے لو اس کا جو اصل ارے بھائی اس کے اوپر لکھا ہے نا چولے کے اوپر نہیں اچھے پھر یہ لو میری بنائی کمزور ہو گئی ہے کرو ہاں بس صرف یہی حضور نے ایک دفعہ زمین پر تنکے سے بلیک بورڈ تو نہیں تھا نا اس طور میں زمین تھی تنکہ تھا تو بڑی پیاری ایک تصویر بنائی تھی ایک سیدھا خط کھنچا آپ نے یہ تو ہے صراط مستقین اور کچھ خطوط ہیں جو آڑے ٹھیڑے جا رہے ہیں لیکن پیاری بات یہ ہے کہ ایک انتہا پہ جا کے پھر لوٹتے ہیں پھر ایک انتہا پہ جا کے پھر لوٹتے ہیں یہ ادھر سے یوں جائے گا پھر یوں آئے گا اور ایک جگہ پر بھدو نے لائن کھیچ دی یہ ہے عالم آخرہ یہ ہے عالم دنیا یہ سرات مستقین آگے چل کر پل سرات بن کر اور جنت میں لے جاتا ہے یہ جنت ہے مرانا مہدودی صاحب نے تفہیم میں یہ دی ہے یہ جو ٹیڑھے راستے ہیں یہ سب جہنم میں یہ جہنم ہے اور پل سرات کے بارے میں یہ تصور ہے نا کہ وہ جہنم کے اوپر ہی ہے ایک ٹھوکر کھائے گا گرے گا نیچے تو سرات مستقین سیدھا ہوتا کیا ہے انسان نے اپنی عقل کی روشنی میں اپنے لئے راستہ تلاش کرنا چاہا جس سوشل آرڈر تلاش کے لئے نکلا وہ نکلے تیری تلاش میں کافلہ آئے رنگو بو تو جائے گا تو ہی در اس لئے کہ اس کی نیچر جو ہے فطرت وہ اسے سرات مستقین کی طرف دے جانا چاہتی ہے فطرت تو چونکہ حق ہے اللہ کی بنائی ہوئی ہے فطرت اللہ اللہی فتر ناس علیہ تو اس میں حق کی طرف ہی رجحان ہے لیکن وہ اس لائن پر پہنچ کر چونکہ وہی یہ آسمانی کی رہنمائی کو اس نے اختیار نہیں کی ہے تو شہزور اپنے زور میں گرتا ہے مثل مرک وہ اس میں تیزی کے ساتھ دوسری انتہا کو نکل جاتا ہے دوسری انتہا کو پہنچ کے پھر اسے ساتھ ہوتا ہے ہم تو غلط آگئے فطرت کے اندر سے ریولٹ ہوتی ہے کہ یہ تو اور غلط بات آگئی ہوئی پھر واپس مرتا ہے لیکن پھر وہ سرات مستقیم کو کروس کر جائے لیکن اسے پتا نہیں کہ کہاں میں سیدھے راستے پر آگئے آن وہ پھر اسی اپنے اس میں رییکشن کے اندر وہ پہنچ جائے گا دوسری انتہا کو یہ ساری ایکسٹریمز کی یہ ٹھوکریں ہیں افراد و تفرید کے دھکے ہیں جو لار انسانی کھا رہی ہے سرات مستقیم معلوم ہو سکتا تھا صرف وہی آسمانی سے لیا تو منطقی نتیجہ یہ ہے کہ اب انسان ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہے وہ لیفٹ سے رائٹ کی انتہا کو چلا جائے گا رائٹ کی انتہا سے پھر لیفٹ کی طرف آئے گا پھر انتہا پر نکل جائے گا پھر وہاں سے انتہا کی اوقات پھر ایک طرز عمل شروع ہوگا دوسری انتہا کو نکل جائے گا اور محلت ختم ہوئی اس اب جہنم کی طرف یہ سرات مستقیم ہے جو اس سرات پر سے ہو کر اور جنت تک لے جائے گا